رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبروں میں سے جس پیغمبر کے ماننے والوں کی تدار سب سے زیادہ ہوگی وہ میں ہوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کی فخر اور یہ بلند اور بالا رکھے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے وجہ سے آج ہم پر اتنا کرم ہے اپنے رب کا کہ ہمیں کبھی کوئی اتنی پریشانی نہیں آتی جیسے پہلی قوموں کو آیا کرتی تھی قومیاد قوم سمود اس طرح بڑی بڑی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا لیکن آج ہم اتنے گناہگار ہیں آج ہم اتنے اتنے نشکرے ہیں اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ پہلے کتنے فخر سے کہا میرے امتی زیادہ ہوں گے مجھے ماننے والے زیادہ ہوں گے تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں ہم آج کس جگہ کھڑے ہیں لڑائی جھگڑا فساد سود کیا کچھ نہیں ہم کر رہے کیا ہمارے نبی نے ہمارے لیے یہ سوچا تھا نہیں انہوں نے تو ہم پہ فخر کیا انہوں نے تو فرمایا کہ میری امت زیادہ ہوگی اور مجھے ماننے والی امت زیادہ ہوگی تو اللہ سے توبہ کریں حدیثوں کو آگے لوگوں تک پنچائیں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکیں آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کے پڑھنے سے یا جس کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی اگر آپ اس طرح ہی یہ وظیفہ کرتے ہیں کہ یقین مانے اللہ تعالیٰ آپ کی ایسے غیب سے مدد کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے یقین مانے کہ فرشتے آپ کی مدد کے لئے آئیں گے بزرگوں نے جو یہ وظیفہ بہت سے لوگوں کو بتایا آج میں وہ وظیفہ ان کے جسے کہتے ہیں انہوں نے اس وظیفے کی طاقت سے اپنے بہت سے کام سوارے اور لوگوں کو بھی بتایا آج میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں یا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے آپ نے کم نس کم اکتر مرتبہ یا اللہ کم نس کم اکتر مرتبہ سجدے میں جا کر آپ نے پڑھنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے دو رکت حاجت کے حاجت کے بعد بلکل آپ حاجت کی نیت کر کے دو رکت نفل پڑھیں نفل پڑھنے کے بعد آپ فوراً لازٹ میں اسلام پھیر کے سجدے میں چلے جائیں اپنے رب سے جو مانگنا ہے مانگ لیں لیکن یا اللہ یا اللہ اکتر مرتبہ پڑھ کے مانگیں آپ یقین مانیں کہ رب تو ایک دفعہ پکارنے سے آپ کے پاس آجاتے ہیں تو پھر آپ یقین مانیں کہ اگر آپ اکتر مرتبہ پکاریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک آپ کی اکتر جو حاجات ہیں وہ پوری کریں گے اور فرشتے آپ کے لئے دعا کریں گے آپ کو پتا ہے جب آپ نماز پڑھتے فرشتے آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں اللہ پاک آپ کی فریاد جب آپ کرتے ہو اپنے رب سے پکارتے ہو اپنے رب کو تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے بندے نے کیا دعا مانگی مجھ سے اور پھر آپ کوئی بھی ایسی دعا مانگیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیر سے ہو گیا یہ کام جلدی نہیں ہوگا تو فوراں ہو جائے گا جیسے غربت ہے پریشانی ہے کاروباری بندش ہے کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے گھروں میں رشتیں بیٹیوں کے رشتیں نہیں ہوتے بیٹوں کے رشتیں نہیں ہوتے کوئی ایسا مسئلہ ہے بہت پچیدہ یہاں تک جیسے جیل میں ہو مقدمے کا مسئلہ ہو زمین کا مسئلہ ہو کاروبار کا مسئلہ ہو رزق نہ آتا ہو یہ وظیفہ ایک دفعہ زندگی میں ضرور کرے اس وظیفے کو کر کے آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا اور یہ وظیفہ آپ مغرب یا عشاء کے درمیان کریں اگر کرنا ہے تو تحجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں وہ تو بہت موتبر ہے تو آپ تب بھی کریں انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کی فریاد سنیں گے اسے کے ساتھ اسمہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ